حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلکیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس نے تفہ اور انام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا جب وہ بہت قریب آگئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کی آنے سے پہلے لے آئے اور وہ بلکل قریب آ چکی تھی تو ایک جن اٹھا اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے کالا افریتم من الجن وہ بڑا قوی حیکل بڑا طاقتور بڑی توانائی رکھنے والا اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی کب تک لے کے آو گے کہا مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا صبح کو مجلس لگتی تھی دوپہر کے وقت برخواست ہو جاتی تھی تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا اللہ اکبر ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا ڈبیا بھی ہو اور جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی دو ماں چاہیے اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا بڑی بات تھی نا لیکن حضرت سلمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر کیا ہوا قَالَلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب وہ بولا عَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ آئِنْ يَرْتَدَّ عِلَئِكَ تَرْفُقْ حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا اور حضرت سلمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی تخت پڑا ہوا تھا ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے یار حضرت سلمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں اور یہ قرآن نے کہا ہے تو شاہ نقش بند بخاری بخارے سے قابل میں نہیں آسکتے باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت امتوں سے افضل ہے حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع حضرت سلمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں اور مقتدی بن کے حضرت سلمان مسجد اقصہ میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے غلام کی یہ شان ہے اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا میکنم موسیقی